سابق وزیر عظم عمراند خان کے قریب دوست اور آرمی چیف جنرل قمر باجوا کو جادو کی جپٹھی ڈال کر بھارت میں تنقید کی زد میں آنے والے سابق ریکٹر نجوت سنگھ صدو کو انیس سو اٹھاسی میں ہونے والی ایک سڑک حادثے میں مجرم قرار دے کر ایک سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے صدو نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اپنے شائرانہ انداز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے اور بھارت کے مقبول کپل شرمہ شو سے شو بیس میں پہچان بنانے والے نجوت سنگھ صدو کو بھارتی سپریم کورٹ نے چونتیس برس پرانے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ایک شخص کی ہلاکت پر ایک سال قید کی سزا سنائی ہے نجوت سنگھ صدو کو پہلے دی گئی سزا پر نظر سانی کی درخواست کی سماعت بھارتی عدالت عظمہ کے دو رکنی بینچ جسٹس اے ایم کھانو لکر اور ایس کے کول نے کی نجوت سکھ صدو پر انیس سو اٹھاسی میں کار حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت کا مقدمہ درش کیا گیا تھا کانگریز میں پنجاب کے سابق صدر نجوت سکھ صدو کو پہلے اس مقدمے میں ایک ہزار روپے جربانے کے ساتھ بھری کر دیا گیا تھا مطاہم حادثے میں ہلاک ہونے والے شخص کے لوائقین نے عدالت عظمہ میں نظر سانی کی درخواست ظاہر کی تھی جس پر عدالت نے نجوت سکھ صدو کی صدہ بڑھاتے ہوئے انہیں ایک سال قید کی سزا سنائی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ریکارڈ میں بظاہر غلطی سامنے آئی ہے لہٰذا ہم نے سزا کے معاملے پر نظر سانی کی درخواست کی اجازت دی جبکہ جرمانے کے علاوہ ہم ایک سال کی مدت کے لیے قید کی سزا دینا مناسب سمجھتے ہیں بتایا گیا ہے کہ اٹھامن سالہ نجوت سنگھ صدو کو ایک سال قید با مشکت کے لیے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا کانگریس رہنما نے فیصلے پر ٹویٹ میں کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے کی تابداری کریں گے بعد ازا انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کرکٹر سے سیاستدان بننے والے کانگریس رہنما نے عدالت عظمہ کو بتایا تھا کہ اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایک ہی چوٹ سے پیسر سالہ شخص کی موت ہوئی نجوت سکھ صدو نے متاثرہ خاندان پر مقدمے کو دوبارہ کھولنے کے لیے بدنیتی کا الزام بھی لگایا صدو نے عدالت میں جمع کرائے گئے حالت نامے میں لکھا تھا کہ عدالت نے بجا طور پر یہ نتیجہ عقص کیا کہ یہ فیصلہ آئی پی سی کے سیکشن 323 کے تحت آئے گا کیونکہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ لگنے والی چوٹ کے نتیجے میں اس شخص کی موت ہوئی اور نہ اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ موت ملزم کی طرف سے ایک ہی ٹکر سے ہوئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا